بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہباز شریف صاحب وزیراعظم تو بن گئے جیسے بھی بنے اب اس میں کیا بحث کریں لیکن اب ان سے فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں پیر کو انہوں نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی بلالیا ہے اور اس میں وہ ان کے سامنے سب کچھ واضح طور پر رکھنے والے ہیں خود تو شہباز شریف صاحب وزیراعظم رہنا چاہتے ہیں لیکن نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی بلکل ختم ہو کر رہ جائے گی اگر شہباز شریف وزیراعظم رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ فیصلے ہیں جو لینے ہیں لیکن لیے نہیں جا رہے مفتا اسماعیل صاحب پھر آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مجبورن آنا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے ہم کچھ کریں تو گناہگار کچھ نہ کریں تو گناہگار یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اگر ہم پیٹرول پر سبسیدی ختم کرتے ہیں تو گناہگار ہوں گے یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں اتنی مہنگائی ہو جائے گی پہلے ہی ہو رہی ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ان سے تو پیٹرول مہنگا کر کے کس طرح سے یہ بچ سکیں گے دوسری طرف وہ کہتے ہیں اگر ہم سبسیدی ختم نہیں کرتے اور پیٹرول مہنگا نہیں کرتے تو پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا سکتے تو پھر بھی گناہگار ہوں گے ملک دیوالیہ پن کی طرف چلا جائے گا تو یہ ٹاک ہی اپنے گلے میں ڈالنا نہیں چاہتے نواز شریف نے واضح طور پر کہہ دیا ہے مریم صاحبہ واضح طور پر سٹیٹمنٹس دے چکی ہیں کہ ہم تو اب الیکشنز ہی چاہتے ہیں نواز شریف بھی یہ کہہ چکے ہیں انہوں نے اتحادیوں کو فون بھی کر دیا ہے اور فون پر نواز شریف نے بات بھی کر دی ہے سب سے لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہیں ماند رہے وہ کہہ رہے کہ یہ سارا کھیل یہ سب کچھ اس لیے رچایا تھا یہ ہمیشہ نواز شریف صاحب بھاگ کیوں جاتے ہیں ہر کام سے اور پھر عمران خان کہتے ہیں جی بزدل ہیں یہ جب چیلنج سامنے آتا ہے تو نواز شریف صاحب کیوں نہیں ٹھہر پاتے اس طرح تو وہ جو مزاق اس وقت بن گیا ہے کہ جو لوگ پیٹرول کی قیمت پر فیصلہ نہیں کر سکتے وہ کیا ایٹم بم چلانا ہے نہیں چلانا اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں اب سوچئے ذرا کہ کوئی بات ہی ان سے نہیں ہو رہی انصار عباسی صاحب نے پوری خبر اب شائع کر دی ہے کہ اگلے ہفتے تک اسمبلیاں ہی تحلیل کر دیں گے یہ یا تو پیٹرول مہنگا کرنا ہوگا نہیں تو پر اسمبلیاں توڑ دیں گے شہباز شریف اور اس کے علاوہ انکمس کوئی چار نظر نہیں آ رہا ہے اب شہباز شریف صاحب نے کیا کیا ہے جو ہمیشہ کرتے آئے ہیں جس پر عمران خان صاحب ان کو چیری بلوسم کہتے ہیں اب انہوں نے سب کچھ آرمی چیف پر ڈالنے کی کوشش کی ہے آرمی چیف جنو قمر جوید باجوا کے حوالے سے اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم ان کو بھی اعتماد ملیں گے یہ قیمتیں بڑھانی ہیں یعنی آرمی چیف شاید ڈیکلیر کریں ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانا ہے یہ وزیراعظم پاکستان کہہ رہا ہے لوگ کہنا ہے کہ یہ کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ ہے جس پر آپ نے کوئی اجلاس ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بلانا ہے اور آرمی چیف سے آپ نے ہدایات لینی ہے یا ان کو کہنا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ جی آرمی چیف کا فیصلہ تھا یہ تو آرمی چیف نے فیصلہ کیا تھا پٹرول مہنگا کرنے کا ناشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ہوا تھا ہم نے تو نہیں کیا یا یہ آرمی چیف نے فیصلہ کیا تھا کہ جناب اسملیاں توڑ دو میں کیا کرتا جب انہوں نے کہہ دیا تو یہ دوسروں پر ملبا ڈالنے کوشش کر رہے ہیں تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کا ایک انٹریو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں ان سے بار بار پوچھا گیا ہے کہ جی کلیلٹی سے بتا دیں آپ کا پلان ہے کیا آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے کوئی جواب نہیں دے رہے وہ جی کلیلٹی یہ ہے کہ ہم لندن گئے تھے وہاں پر کلیلٹی ہو گئی ہے کہ جو فیصلہ ہے نون لی کا وہ تو ہو جو ہے کلیلٹی کے ساتھ ہم اکیلے ملبا نہیں اٹھائیں گے ساری جماعتیں ہمارے ساتھ ملیں اب یہ ملبا ہے کیا وہ نہیں بتا رہے اچھا پھر زمانی بات کرتے ہیں کہ یہ سارا جو عدم اعتماد کا کھیل تھا یہ رانہ سناؤلہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں یعنی وہ بھی سازش کو ماند رہے ہیں کہتے ہیں جی اس میں ہم اکیلے تھوڑی تھے یہ رانہ سناؤلہ مسلمی نون کے بندے کے الفاظ ہیں ان کے وزیر داخلہ کے الفاظ ہیں جو لندن میں نواز شریف سے مل کر آ گیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اکیلے کا تھوڑی تھا تو اس میں وہ سب لوگ شامل ہوں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نجم سٹی صاحب بھی وہاں پر سنا ہے برطانیہ ملاقات کر کے آئے ہیں نواز شریف سے ان کی جو اہلیاں ہیں وہ پنجاب میں یعنی وزارت کی بھی امیدوار ہیں تو اب نجم سٹی صاحب نے تو سارا ملبہ آرمی جی پر ڈال دیا ہے کہ جی دیکھیں یہ کیا کر دیا ابھی چند دن پہرے تک پہ رہے تھے ہمیں کھڑا ہونے کے ضرورت ہے میں کبھی اسٹیبلشمنٹ رہا ہی نہیں اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرہا ہے اور اب وہ ارلی لیکشنز چاہ رہے ہیں یہ کیا ہے یعنی سب کچھ ان پر ڈالا جا رہا ہے آپ اندازہ لگائیے گورننٹس کہاں گئی جو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ تجرباکار کوئی نہیں ہے عمران خان ناہل ہے بھئی آپ سے تو پھر لاکھ درجہ اچھا وہ ناہل تھا جو فیصلے تو لے رہا تھا جس نے وبا کے باوجود عالمی سطح پر جو وبا آئی اس کے باوجود آپ دیکھیں معیشت کا پہیہ چلتا رہا اور اس کے بعد جو کئی انڈیکیٹرز تھے وہ تو آئی ایم ایف کو بھی باننے پڑے کہ جی گروتھ بھی ہو رہی ہے ٹیکس بھی بڑھ رہا ہے ایرمیٹنسز بھی بڑے ہیں ایکسپورٹس بھی بڑی ہیں تو ان سے تو آپ سوچیں کہ وہاں پیٹرول بھی مہنگا کرنا پڑا رہا تھا اس کے باوجود اس طرح کی مہنگائی نہیں تھی کہ انہوں نے عمران خان نے یعنی آج بھی اگر کریڈٹی دینا ہے تو آپ کو عمران خان کو دینا پڑے گا اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ خزانے میں کچھ تو تھا آپ سبسیڈی کہاں سے دے رہے ہیں بتائیں یہ حکومت سبسیڈی اگر دے رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں تو کہاں سے دے رہی ہے کچھ قومی خزانے میں ہے ٹیکس اتنا ایک کٹھا ہوا تو وہاں سے یہ سبسیڈی دے رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں انٹرنشنل مارکٹ میں قیمتیں اور اوپر چلی گئیں ڈالر جو ہے وہ اور اوپر چلا گیا یہ ہمارے لیے یہاں بارودی سرنگیں بچھا گیا سب ان کو پتا تھا لیکن بس اقتدار کی حوص تھی اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں تو اب یہ بیٹھ رہے ہیں پیر کو کہ جی کتنی تیزی سے ہم اپنے کیسز کا خاتمہ کر سکتے ہیں اسلاحات جس کو یہ نام دے رہے ہیں کتنی تیزی سے ہو سکتی ہیں کیسز ایف آئی سے کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں ہمارے جالی اکاؤنٹس کے کیسز کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں اور کتنی جلدی ہم نیب کا کچھ کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق کتنی جلدی واپس لے سکتے ہیں اس پر جلدی کرو اور نکلنے کی کرو اب ایک دوسرا پوائنٹ اف ویو بھی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ڈراما بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں جا رہے ہیں یہ اصل میں فوج پر سب ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ امپریشن آئے ہے کہ دیکھیں ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے اور پھر عمران خان آ جائے گا اور وہ تو بڑا سٹرونگ ہے یہ سب کچھ تو وہ بھی اس طرح سے کھیل رہے ہیں اب نون لیک کیونکہ فرار چاہ رہی ہے بھاگنا چاہ رہی ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا لوگ ان کو بھاگنے دیں گے ابھی آپ نے جلسوں میں دیکھ لیا مریم صاحبہ بلاول بھٹو انہوں نے بھی جلسے کیے مریم نے گجرات میں جلسہ کیا بلاول نے کراچی میں جلسہ کیا ان میں لوگوں کی تعداد آپ دیکھ لیں اور فیصلہ بات میں جو عمران خان نے جلسہ کیا ہے اس میں آپ لوگوں کی تعداد دیکھ لیں آپ کو پتا لگ جائے گا کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے تو اب بھی اگر الیکشن کرواتے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ ہار ہے ڈلے کرتے ہیں تو تب زیادہ بڑی ہار ہے تو پھر کیا کیا جائے اسی لئے آپ اتحادی کو بلا کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ بھی اٹھائیں یعنی زرداری صاحب نے جس طرح ٹرپ کیا ہے شیخ رشید کے بقول کہ جناب سارا ہمارا جو تھا ملبہ وہ ان پر گر گیا ہے اور یہ اس ملبے تلے دب کے مر جائیں گے تو ان کو زرداری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ٹرپ کیا ہے یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو اب زرداری صاحب کو نواز صریف کا پیغام ہے کہ اکیلے نہیں ڈوبیں گے تم نے ہمیں ڈبویا ہے ہم تمہیں ساتھ لے کر ڈوبیں گے سمنیہ ہی توڑ دیں گے تو پھر تم کس طرح سے چلاو گے اب یہ ایک مزاق ہوا اس قوم کے ساتھ پہلی پیسہ نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ الیکشن کوئی سستا کام نہیں ہے عرب ہر اوپیا اس میں لگتا ہے عرب الیکشن کمیشن کیا کرے گا جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو ابھی آٹھ نو ماہ دس مہینے چاہیے الیکشن کروانے کے لیے تو وہ کیا کرے گا جب یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ تین مہینے بھی اگر کنٹینو کرتے ہیں تو اس میں کوئی ریزلٹ تو دے نہیں سکتے جب تک ایک مہینے میں کچھ نہیں کر سکے آگے یہ کیا کر لیں گے تو یہ بہت بڑے سوال ہیں جن کے جواب ان کو نہیں مل رہے اور جن کی وجہ سے اب یہ اتنے زیادہ پریشان ہے اور آرمی چیف پر ڈالنا سب کچھ یہ دیکھئے علمہ فکر ہے یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جناب کسی طرح سے جو رانس ناؤلوں کے الفاظ ہیں اس میں بھی یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو انوالف کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک طرح سے یہ اشورنس چاہ رہے ہیں تو دوہزار تئیس بھی پورا ملے گا پورا دوہزار تئیس بھی ملے گا ہم کسی طرح سے معاملات کو ہنڈل کر لیں گے تو پھر ہی چیزیں آگے چل سکتی ہیں ورنہ ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں یہ اب ایک طرح سے بلیک میلنگ بھی ہے کہ ہر صورت پر اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے اور پھر ہمیں یہ ڈیڑ پونے دو سال جس طرح ہم چاہیں ہمیں کھیلنے دے کوئی رکاوٹ نہ آئے عمران خان صاحب کو کس طرح قابو کیا جائے پلان ہوتے ہیں اے بی سی تو اس میں ایک اور پلان یہ ہے کہ عمران خان کو تاہیات نہ ہیل کیا جائے اس کو نظر بند کر دیا جائے اس کو جلسے جلوس نہ کرنے دی جائے اس کو قابو کیا جائے کسی طرح اور پھر ہم ڈیڑ پونے دو سال پلکل ہمیں کھلی چھوٹو کوئی پوچھنے والا ہو جس طرح مرضی ہم کسی سے ختم کریں جو مرضی کریں پھر تو ہم رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں قرض لے کر جتنی مہنگائی ہوگی پھر اس کے بعد دوست ممالک سے ہم نے کچھ لینا ہے شہواز شریف صاحب کے بقول جس پر وہ اعتماد ملیں گے ذرائع سے قبریں چال رہی ہیں تو اس میں ہمیں ٹائم لگے گا تو اس لئے ہمیں وقت چاہیے پھر ہمیں پورا ٹائم ہمیں کھل کر کھلنے دیا جائے کیونکہ اگر یہ اسمبلیاں نہیں توڑتے تو عمران خان صاحب ان کے بقول کہ جتنے پاپلر ہو چکے ہیں تو ہم تو کسی بھی طرح سے حکومت میں رہتے ہوئے بھی بڑے کمزور ہوں گے تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی فل بیکنگ چاہیے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہو تو اب پھر سیلیکٹڈ کون ہے سوال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹھانا چاہیے کہ اب سیلیکٹڈ کون ہے اب امپورٹڈ کون ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سکلوٹی کمیڈی کا اجلاس بلانا ہے وہاں پر سارے ہوں سب اتحادیوں کا اجلاس بلانا ہے جب آپ خود فیصلے نہیں لے سکتے صرف جو روز مرہ کے فیصلے ہیں وہ ان سے نہیں لیے جا رہے ہیں جب آپ نے فائیے میں کچھ تائیناتی کرنی ہوتی ہے اپنے کیسز بچانے ہوتے ہیں تو تب آپ کیا اتحادیوں کو اعتماد میں لیتے ہیں ان فیصلوں کے بارے میں آپ بڑی جلدی کر لیتے ہیں ای سی ال کے فیصلے بڑی جلدی کر لیتے ہیں نواز شریف کے پاسپورٹ کے فیصلے بڑی جلدی کر لیتے ہیں دیگر تائیناتیوں کے فیصلے بڑی جلدی کر لیتے ہیں تو اب کیا ہوا ہے تو یہ ایک گیم تھی یہ اس میں سمجھیں کہ ناکام ہو گئے ہیں اور جو معافی والی بات تھی وہ بھی اس طرح سے نہیں ہوئی اور لگتا ہی ہے کہ گریٹ ایک سکین تھی جس میں تھا کہ پاکستان کو انار کی اور معاشی بدحالی کی طرف لے جائے جائے اور اسی چکر میں یہ سارا ڈیزائن کیا گیا اور لا کر بٹھا دیا گیا اب ان کے آپس کے اختلافات اور زیادہ کھلیں گے خاندانی اختلافات بھی ہوں گے مریم اور شہباز شریف کے وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اتنی آسانی سے تو ماننے والے نہیں ہیں فیلحال تو ایسے لگتا ہے اگرچہ وہ بھی الیکشن موڈ میں چلے گئے ہیں یہ جو جلسے ہیں بتا رہے ہیں کہ ہر کوئی الیکشن کی اب تیاری کر رہا ہے اور عمران خان جس طرح کہتے ہیں he is calling the shots تو وہ ڈرائیو کر رہے ہیں وہ اتنا زیادہ اگریسیو ہو رہے ہیں جلسے ان کے اتنے بڑے ہو رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا روزانہ کی بنیاد پر کوئی جلسے کر رہا ہو اور اتنے کامیاب جلسے کر رہا ہو اتنی بڑی تعداد میں ریکارڈ توڑ رہا ہو اتنا بڑا ممنٹم مند رہا ہو وہ ان سے سمالہ نہیں جا رہا تو یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی طرح سے ہم الیکشنز میں چلے جائیں اور ملبہ کو عمران خان صاحب پر ڈال سکیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ خود دعوے کرتے ہیں کہ ہم پیٹرول ستر روپے یا سو روپے پر لے کر آئیں گے ڈالر اکسو تیس اکسو چالیس پر لے کر آئیں گے یہ ان کے دعوے ہیں یہ عدم اعتماد لانے کے بعد ان کے دعوے ہیں حکومت میں آنے سے چند دن پہلے تک ان کے یہ دعوے ہیں اور فوری طور پر بھی تھے کہ جناب آپ سٹاک چین میں آپ انویسٹ کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں خود یہ کہتے تھے تو اب ان سے پوچھیں کہ انہوں نے قوم کے ساتھ یہ کیا گڑے گڑی کا کوئی کھیل سمجھا ہوا تھا انہوں نے سمجھا کہتا ہے اس ملک کو انہوں نے ہمیشہ اپنی جاگیری تو سمجھا ہے اپنی وراست تو کوئی سمجھا ہے لیکن اس طرح کا سلوک تو نہیں کوئی کرتا اس طرح کا سلوک اپنی کوئی جاہداد کے ساتھ تو نہیں کرتا جو انہوں نے کیا ہے اور جس طرح ملک میں تباہی پھیلا دی ہے بے یقینی پھیلا دی ہے کتنے سال لگیں گے اب ملک کو اس سے نکلنے میں کتنے سال لگیں گے کتنی مشکلوں سے پاکستان کی سمجھ کوئی درست ہوئی تھی جو میں نے انڈیکیٹرز آپ کو بتائے ہیں تو انہوں نے پلٹیکل ڈیسٹیبلیزیشن پھیلا کر کیا کر دیا اب انسٹویشنز کو انوالف کر رہے ہیں اب آرمی چیف کو انوالف کر رہے ہیں اب اس طرف دیکھ رہے ہیں ان کو بلا رہے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں کوئی کیلٹرز سیٹ اپ آپ دے دیں جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں فیصلے آپ کے ترو ہونے چاہیے تاکہ نیشنل سکیوٹی کمیٹی میں جنب یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا پٹیکل کمیٹیں بڑھائی جائیں گی ان کے اوپر ڈال دیں انہوں نے کچھ نہیں دیا فور الیکشنز کا جناب انہوں نے کہہ دیا نجم سیٹی صاحب سے ایک ہلوائے جا رہا ہے تو یہ اب آپ چاہے کنفیشن پھلائیں جو مرضی کر لیں اب بچت کوئی نہیں ہونے والی آپ اس طرح سے بھاگ نہیں سکتے اگر ابھی اسمبلیاں یہ توڑنے کا جس طرح سوچ رہے ہیں اگر اتحادیوں کو انہوں نے منا لیا تو تب تو ظاہر ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی نہیں مناتے تو پھر بھی ان کے لئے مسائل ہوں گے آگے کس طرح چلیں گے اور بلیک میل اتحادیوں سے بھی ہوتے رہیں گے اور دوسری طرف یہ خود بھی پھر ان کو بلیک میل کرتے رہیں گے کہ جی ہم اب اسمبلیاں توڑ رہے ہیں آپ نے نہیں میں توڑنے دی ہم تو پہلے ہی آپ کو کہہ رہے تھے تو یہ بدرامی ان کے سر بھی ڈالنے کوشش کریں گے اور وہ ان کے سر تو اگر کسی نے اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا ہے تو بچے گا وہ بھی نہیں ان کو بھی نقصان تو اب اٹھانا ہوگا ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس ملک کے ساتھ اس طرح سے کرے اس کو بدھالی کی طرف لے کے جائے اپنی حوص کی وجہ سے اقتدار کے حوص کی وجہ سے اور پتہ نہیں اپنے کرپشن کے کیسز کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جائے اور وہ جناب بڑے مزے کریں ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ کس بانے میں کہہ رہا ہے ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ